اولاد اللہ پاک کی عظیمتہ ہے بیٹے کی صورت میں ہو تو نعمت اور بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت لیکن ویورز جہاں اللہ پاک ہمیں اپنی اس نعمت و رحمت سے نوازتا ہے وہیں اس کے کچھ حقوق بھی رشاد فرماتا ہے جن میں سے ایک حق بچے کا اچھا نام رکھنا بھی ہے جی ہاں اچھا نام پیرنٹس کی طرف سے بچے کے لیے سب سے پہلا تحفہ ہے جسے بچہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسی نام سے اسے پکارا جائے گا تو ویورز آج کی ویڈیو میں بات ہوگی How to name a child یعنی بچے کا نام کیسے رکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے اس لئے اسے چاہیے کہ اچھا نام رکھیں ایک اور حدیث میں فرمایا بے شک قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ دادا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ بچے کا اچھا نام رکھنا پیرنٹس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے لیکن ناورڈیز ہماری سوسائیٹی میں لوگ خود اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بجائے دوسرے رشداروں پر یہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں جو خود علم دین سے دور ہوتے ہیں اور بچوں کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جو شرعان ناجائز ہوتے ہیں یا جن کے کوئی میننگ نہیں ہوتے یا پھر اچھے میننگ نہیں ہوتے تو ویورز اچھے نام کا اچھا اور برے نام کا برا اثر ہوتا ہے لہٰذا برے نام سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کے نام انبیاء اکرام صحابہ اہل بیت اور اولیاء علیہم الردوان کے مبارک ناموں پر رکھیں جیسے ابراہیم اسماعیل عثمان علی حسن حسین آسیہ فاطمہ عائشہ وغیرہ تاکہ بچوں کا اپنے بزرگوں سے روحانی تعلق قائم ہو اور ان نیک ہستیوں کی برکت سے بچوں کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہو اچھا نام کیا ہے اچھا نام وہ ہے جو بے معنی یعنی میننگلس نہ ہو جیسے بدوہ پپو وغیرہ اور نام میں فخر و تکبر نہ پایا جائے جیسے بادشاہ شہنشاہ وغیرہ اور نام برے معنی ہو جیسے عاسی عبدر وغیرہ اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھیں کیونکہ اس کی بڑی برکتیں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکا ہو اور وہ میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے لیکن یاد رہے کہ محمد یا احمد نام رکھ کر پھر اس کی تعظیم بھی کریں یعنی اس نام کے ساتھ کوئی نیگٹیو بات ذکر نہ کریں جیسے عام طور پر لوگ بے دھیانی میں کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد نماز نہیں پڑتا احمد جھوٹا ہے وغیرہ اس سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ عقیقے والے دن محمد نام رکھیں اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں جیسے نام محمد اور پکارنے کے لیے بلال بعض لوگ اپنے بچوں کا نام تاہا یاسین تاسین رکھ دیتے ہیں ایسے نام نہ رکھیں کیونکہ یہ حروف مقتعات ہیں قرآن پاک کے جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے اور بعض علماء نے انہیں اللہ عز و جل کے ناموں میں بھی شمار کیا ہے اینیوے جب معنی معلوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی ایسے ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک کے ساتھ خاص ہوں لہذا یہ نام نہ رکھے جائیں ہاں غلام تاہا غلام یاسین نام رکھ سکتے ہیں اللہ پاک کے وہ صفاتی نام اٹریبیٹیو نیمز جن میں ایسی صفات کا ذکر ہو جو اللہ پاک ہی کی شان کے لائق ہوں ان میں لفظ عبد کا استعمال ضروری ہے جیسے رحمان اس میں رحمت میں بہت زیادہ مبالغہ ہے تو کسی کا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتے بلکہ عبد الرحمان نام رکھیں اسی طرح اللہ پاک خالق ہے رازق ہے لہذا بچے کا نام خالق نہیں بلکہ عبدالخالق رکھیں اسی طرح رزاق یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا تو عبد الرزاق نام رکھیں نام کو بگاڑ کر کوئی نکرم نہ بنائیں جیسے بلال کو بلو بلہ پکارنا رزوان کو رجو کر دینا سنت یہ ہے کہ بچے کا نام ساتھوے دن رکھا جائے بچے کا نام رکھا جائے سر مونڈا جائے اور عقیقہ کیا جائے بیوز بعض لوگ قرآن پاک سے نام نکالتے ہیں اور وہ اس طرح کے بس قرآن پاک کھولتے ہیں اور جو لفظ سامنے نظر آیا وہ نام بچے کا رکھ دیتے ہیں یہ طریقہ بلکل درست نہیں اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ایڈوکیٹ کریں کہ یہ نام رکھنے کا اسلامی طریقہ نہیں ہے اگر پیرنٹس خود سے کوئی نام نہیں رکھ سکتے نام کے معنی نہیں معلوم یا اس بارے میں علم نہیں تو کسی عالم دین سے رابطہ کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ کوئی نام تجویز کریں